اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیج مشک اور ارتضاء کی منگنی کے ساتھ ہی ڈرامی کی کہانی میں بہت ہی اہم موڑ آ گیا ہے مشک کو اب کسی اور رشتے کی اہمیت کا حساس نہیں رہتا سوائے ارتضاء کے وہ اس کی خوشی کے لیے ہر کام کرنا چاہتی ہے لیکن جیسے ہی ارتضاء اسے اپنے گھر میں دعوت کے لیے بلاتا ہے تو وہ صاف انکار کر دیتی ہے کہ اس کا باپ اس بات کو پسند نہیں کرے گا اور جب ارتضاء یہی بات اپنی ماں کو بتاتا ہے تو اسے غصہ آ جاتا ہے وہ آگے سے یہی کہتی ہے مشک نے اپنی مرضی سے اس گھر میں رشتہ قبول کیا ہے اور اب اسے اسی طریقے سے موو کرنا پڑے گا جیسے ہم اسے کہیں گے اور یہ بات اسے تم صاف صاف سمجھا دو مشک کی بہن بھی اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ آپ کو تو ارتضاء کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا نہ ہی سمجھ آتی ہے اور نہ ہی کسے رشتے کی اہمیت آپ کو پتا چلتی ہے تب مشک سے یہی جواب دیتی ہے ہاں مجھے صرف ہر طرف ارتضاء ہی نظر آتا ہے آگے آنے والی قسط میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ مشک کا باپ اپنی چھوٹی بیٹی کا رشتہ اسمائل کے ساتھ تیگ کرنے لگتا ہے اور اسے کہتا ہے یہ ہماری غلطیوں کا کفارہ ہے لیکن مشک ایک بار پھر باپ کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے میں اپنی چھوٹی بیٹی کا رشتہ یہاں نہیں ہونے دوں گی میں آپ کا یہ ظلم کبھی بھی برداشت نہیں کروں گی لیکن لگتا ہے یہی ہے مشک کی اس زور آوری سے اس کے باپ کے پر برا اثر پڑتا ہے اور اسے ہارٹ اٹیک آ جائے گا اور ہو سکتا ہے تو اس دنیا سے ہی چلا جائے اور دوسری طرف جب مشک ارتضاء کے گھر اس کے کہنے پر نہیں پہنچے گی اور ان کے سوسائٹی کی طرح ان کے ساموو نہیں کرے گی تو ان کا یہ رشتہ بھی خطرے میں پڑ جائے گا دوسری طرف نومی بھی ایک بار پھر سے صاحبہ کی سادگی اور گفلت سے فائدہ اٹھا کر اسے نشے کی دوائی پلا کر اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے